موسیقی تحریک انصاف کے راہنماء عثمان ڈار نے مسلم لیگ نون کے راہنماء خواجہ محمد عاصف کی عام انتخابات نے کامیابی کو الیکشن ٹربیونل میں چیلنج کر دیا ہے تحریک انصاف کے راہنماء عثمان ڈار نے اپنے وکیل قازم علی ملی کے توجہ سے انتخابی عذرداری دائر کی ہے جس میں مختلف نوائیت کے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں درخواست گزار کے مطابق اینے تحتر سیالکورٹ سے کامیاب ہونے والے خواجہ عاصف نے کاغذات نامزدگی ساتھ غیر تصدیق شدہ بیان حلفی جمع کرایا اسمان ڈار نے دعویٰ کیا کہ خواجہ عاصف نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اساسے ظاہر نہیں کیے درخواست گزار کے مطابق ایکشن کمیشن کا عملہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت میں ناکام رہا اور ترپن پالنگ سٹیشنز کے پالنگ بیکز انتخابات کے اگلے روز جمع کرائے گئے درخواست میں نکتہ بھی اٹھایا گیا کہ چودہ سو چھے ووٹوں کے فرق کی وجہ سے دوبارہ گنتی کا حکم دیا جانا چاہیے انتخابی عذرداری میں استدا کی گئی کہ اینے تحتر سے خواجہ عاصف کی کامیابی کا نوٹفیکیشن کا لدم قرار دیا جائے